ہم لوگوں نے پریویس موویز میں فیلٹر کے بارے میں پڑھا ہے کہ فیلٹر کیا ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے فیلٹر میں ہمارے پاس بہت سے آپشن ہیں اور ہم لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک CS3 میں بہت ہی زبردست آپشن ہے ہم لوگ نے پریویس موویز میں جتنے بھی فیلٹر استعمال کی ہیں ہم لوگ ان میں کبھی بھی چینجنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم لوگ جب ان کو اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ہم لوگ فکسٹ اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں اگر ہمارے مطابق وہ فیلٹر کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم لوگ اس کو کنٹرل زی کر کے انٹو کرتے ہیں اور دوبارہ اسی فیلٹر کو چینج سیٹنگ کے ساتھ ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں پہ جو second option ہے which is convert for smart filters اس کی مدد سے ہم لوگ filters کو apply کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو change بھی کر سکتے ہیں apply کرنے کے بعد اگر میں اس پہ click کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ automatically ہمارے جو image ہے وہ smart objects میں change ہو چکی ہے جس کو ہم لوگوں نے previous movies میں بھی study کیا ہے کہ smart objects کیا ہیں اور ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اب میں یہاں سے دوبارہ ایک filter استعمال کرتا ہوں جیسے کہ میں یہاں سے distort اور krill کا جو effect ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں اور آپ لوگ یہاں پہ جو اس کا result ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں so جو preview thumbnail ہے اس میں آپ لوگ result دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب krill ہوگا angle 50 پہ تو یہ کچھ اس طرح ہوگا and I'm going to say ok تو یہ krill ہو چکا ہے تھوڑا سا لیکن I'm not happy with this true میں اس effect سے happy نہیں ہوں تو جب ہم دوبارہ layers palette میں آتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ smart filter کے نام سے ایک thumbnail ہے اور اس نیچے ہمارے پاس true effect ہے جو کہ ہم لوگوں نے بھی استعمال کیا ہے اگر میں اس true effect پہ double click کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس وہی setting دوبارہ آ چکی ہے جو کہ ہم لوگوں نے use کی تھی جو ہم لوگ normal کام کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں لے سکتے so now I'm happy with this true and I'll say okay تو ہم لوگوں نے اسی point سے شروع کیا ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو ختم کیا تھا just because of this convert to smart filter option کی مدد سے so اگر آپ لوگ اپنے projects میں cropping کر رہے ہیں تو آپ لوگ masking کا استعمال کیجئے کیونکہ آپ لوگ وہی image واپس لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ filters کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ smart filter کا استعمال کیجئے تاکہ آپ لوگ اس کو دوبارہ حاصل کر سکیں وہی setting جو کہ آپ لوگوں نے کی تھی اور اگر آپ لوگ adjustment کا استعمال کر رہے ہیں image adjustment کے جو optional کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگ adjustment کی ایک separate layer تیار کریں جو کہ آپ لوگ یہاں سے بناتے ہیں which is create new adjustment layer اور اس کو clip کیجئے اپنے previous image کے ساتھ اور آپ لوگ دوبارہ وہ adjustment کی setting لے کے واپس آ سکتے ہیں سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ photoshop میں جب بھی کبھی آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں آپ لوگ وہی setting دوبارہ واپس لے کے آ سکتے ہیں اور اپنا جو time ہے اس کو بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں نے filter effects کا استعمال کیا ہے adjustments کا استعمال کیا ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے کونسی adjustment کی استعمال کی تھی کتنی amount پہ کی تھی کتنے angle پہ کی تھی کونسا filter استعمال کیا تھا اس filter کی کیا setting تھی تو یہ سب کچھ آپ کو یاد کرنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ photoshop cs3 کا استعمال کر کے ان تمام چیزوں کو professionally استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے اس کو دوبارہ change کر سکتے ہیں جب بھی کبھی آپ لوگ وہ project شیئر کریں گے first of all وہ آپ کے کام سے کافی impress ہوگا second آپ اس کے لئے ایک نوٹ چھوڑیں گے کہ آپ لوگ جو آپ نے فلان فلان effects یا filters یا جو بھی اپنے adjustments استعمال کیے ہیں آپ لوگ ان کو brief کر سکتے ہیں اور change کرنے کے لئے آپ لوگ اس میں ہدایات جو ہے وہ add کر سکتے ہیں so آپ لوگ اگر filters کا بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو دوبارہ وہی setting حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ project بناتے ہوئے حاصل کرتے ہیں